بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم ایک اور حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا آپ نے ہمیں سکھائی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا دوسری حدیث مبارکہ ہے من قال رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا وجبت له الجنہ بہت پیاری احادیث ہیں پہلے ان کی گرامر پہ دیکھ لیں جو ابھی تک ہم نے پڑا وہ اس میں پہچان لیں پھر انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تھوڑی سی اس پر بات کر لیں گے اللہم انی اسألک علما حالت نسب اور مذکر اور واحد نافعا حالت نسب واحد اور مذکر رزقا حالت نسب واحد مذکر عملا نسب واحد اور مذکر متقبلا بھی نسب واحد اور مذکر یہ مذکر مذکر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے علامات پڑھی ہیں تائے مربوطہ علف ممدودہ علف مقصورہ وہ ان میں نہیں ہیں اور نہ ہی یہ نہ ہی یہ ان میں آتی ہے سمائی میں اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے اللہم انی اسألوکا اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ یہ پتا چلے گا کہ یہ انی کیا کر رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع والے علم کا پاک رزق کا اور قبول ہونے والے عمل کا ایسے عمل کا جو قبول ہو ایسا رزق جو پاک ہو ایسا علم جو نفع والا ہو کتنی پیاری دعا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی خوبصورت دعا سکھائی کہ ہمیں اسے بہت زیادہ مانگنا چاہیے ہمیں وہ علم مانگ چاہیے جسے ہمیں نفع ہو نفع کیا ہو دنیا کا بھی نفع ہو اور آخرت کا بھی نفع ہو دیکھیں دنیا ایسا علم جو ہمیں اللہ سے ملا دے بس وہی علم ہے چاہے وہ اگر وہ شریعت کا علم ہو اور وہ اللہ سے دور کر دے تو وہ علم نفع والا نہیں ہے اور چاہے وہ دنیا کا علم ہو اور وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے تو اصل علم وہی ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے ہمیں اللہ کی پہچان کروا دے دوسری حدیث حدیث مبارکہ میں من قال رضیت باللہ ربن حالت نسب اور واحد اور مذکر وَبِلْإِسْلَامِ دِيْنًا نَصَبْ واحد مذکر وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَصَبْ واحد مذکر محمدٍ حالت جر میں ہے باقی یہ کیوں ہے یہ آکے چل کے باتیں پتا چلیں گے انشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے بلکہ اس میں بہت بڑی بشارت ہے مغرب اور فجر کے بعد آپ تین بار یہ کہا کریں من قال رضیتو جس نے کہا میں راضی ہوا باللہ ربن اللہ کے رب ہونے پر وَبِلْإِسْلَامِ دِيْنًا اور اسلام کے دین ہونے پر وَبِمُحَمَّدٍ رسولاً اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر خوشخبری سننے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی برکتوں سے ہیں اس امت کو اتنی آسانیاں اتنی اتنی طریقے ملے کہ وہ جنت حاصل کرنے کی طرف کتنی آسانیاں پیدا کر دی گئیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں اتار دی بس یہ آسان کام ہے کرنے کے گناہوں سے بجتے رہیں اور یہ چھوٹے سے اذکار ہیں یہ کرتے رہیں یہ دعا مانگیں اللہ سے میرے لئے بھی مانگیں اپنے نیوے مانگیں امید ہے اس میں جو میرا مقصد تھا ایک تو گرامر دوسرا حدیث کا ترجمہ بھی سامنے آ گیا اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو آپ نے فجر اور مغرب میں پڑھنا ہے اور اس کو اپنی دعاوں میں شامل کر لیں میرے لئے بھی دعا کیجئے اپنے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دے آمین یا رب العالمین رب یسر والا توعصر و تمم ملخیر و بکنستغین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ